ہیلو گائیز ویلکم دیو نیوز اپ ڈیٹ پلیج شہر سسکرائب کر لینا تو گائیز یہ کیا ہو رہا ہے بھئی ہاؤس پارٹی چل رہی ہے کس کے ہاں رہے ہیں کپور کے ہاں جی ہاں ساری گرلز ہیں ساتھ میں اور ہاؤس پارٹی کر رہی ہیں پجاما پارٹی بھی بولا جاتا ہے اسے سب ہی نائٹ سوٹس میں ہیں اور مستی چل رہی ہے پارٹی چل رہی ہے تو آپ بھی جاننا چاہیں گے اس پارٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں تو سب ہی جاننا چاہتے ہوں گے اور کہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اس پارٹی کو وہ بھی بتا دوں گی تو اس کے لئے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا آپ بھی انجوئے کر پائیں گے تو چلیے بتاتے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نا ماہول ایسا ہوا ہے کہ بھئی سب انگلش میں باتیں کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھتے چاہیے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پہ بھی سمجھ پائیں گے ایکچولی گائز جو ریا کپور کا پرموشن کا طریقہ ہے نا بہت بہت ڈیفرینٹ اور بہت انٹرسٹنگ ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ لگاتا انٹرویوز دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ملتا ہی نا کہ سیم انٹرویوز ہے اور کیا ہی ہوگا ان میں تو یہ ایک اور نیا طریقہ ہے ان کا مووی کو پرموٹ کرنے کا پرموشن کرنے کا یہ سائیڈ میں بیٹھے ہیں ریپورٹر کہہ سکتے ہیں انٹرویو لے رہے ہیں لیکن انٹرویو لگی نہیں رہا ہے سچ میں ایسا لگ رہا ہے بھائی پارٹی چل رہی ہے اور سب مستی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے ویوز رکھ رہے ہیں اور شہناز تو بھائی ہے یہ ایسی وہ جو بولتی ہیں سامنے والا نہ سنیں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے تو گائز کیا کہ بتایا شہناز نے بتاؤں گی آپ کو ایک تو بات ہوئی بوائز کے بارے میں کہ بھائی آپ کو کب لگتا ہے ریڈ فلیگ گرین فلیگ آج کل یہ بہت چلتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو دیکھ کے آپ کو ایک دم سے لگے کہ بھائی ہاں یہ صحیح نہیں ہے تو ریڈ فلیگ تو آپ کو کب لگتا ہے ایسا کہ کب ایک دم سے آپ کا مائنڈ ہٹتا ہے کہتنے سٹکتا ہے کہ بھائی ہاں یہ لڑکا ریڈ فلیگ ہے اس کے لئے آپ کو آگے سے سے بات کرنے ہی کرنی چاہیے یا اس کو ڈیٹ نہیں کرنا ہے تو یہی سب باتیں ہو رہے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ریا نے بتایا کہ کچھ لوگوں کا سامنے والوں کو عزت دینے کا طریقہ سٹینڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والی کا سٹینڈر کیسا ہے وہ انہیں بالکل پسند نہیں ہے کہ لائک اگر ہم کہیں ڈیٹ پر گئے ہیں یا ڈینر پر گئے ہیں اور وہ ویٹر سے صحیح سے بات نہیں کر رہا ہے تو میرے لئے وہ ریڈ فلیگ ہے اور ان کی یہ بات سنکے سچ میں سچ میں اچھا لگا کہ جو بھی کوئی انسان اگر وہ سامنے والے کو ریسپیکٹ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ کوئی مطلب اس کے سٹینڈر کو دیکھ کے دے رہا ہے تو اس سے گھٹیا انسان ہوئی نہیں سکتا ہے تو یہاں پہ شہناز نے بتایا کہ انہیں وہ لڑکے بلکل پسند نہیں ہیں جو یہ سوستے ہیں کہ لڑکی ہیں صرف ہاؤس وائف ہو سکتی ہیں اور انہیں بہت گصہ آتا ہے ایسے لڑکوں کو دیکھ کر اور وہ کہتی ہیں کہ من کرتا ہے ان کا تو گلہ سچ میں پھر رکھ جاتی ہیں ہنسنے لگتے ہیں اور پھر کہتی ہیں آؤ میں کہتی ہوں آؤ آؤ میرے پاس آؤ تم لوگوں کو تھیرپی کی ضرورت ہے ان کا تو وہی فن والا ہوتا ہے نا سب چیزیں کرنے کا تو ایک تو یہ والی کا انورسیشن ہے ایک یہاں پہ بھی میم ایڈوائز دین لگی ہیں جو یہ انٹرویو لے رہے ہیں ان کو بھی شہناز نے ایڈوائز دے دی وہی move on move on کی اگر آپ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے اور آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو باقی سب کہتے ہیں کی بھئی اگر کوئی آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ وہاں سے آگے نکل جاؤ ہٹ جاؤ کیونکہ کیا ہی کر سکتا ہے اگر کوئی آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو شہناز کہتے ہیں بھئی کیوں ہم کیوں نہ پتہ لگائیں کہ وہ ہمیں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے کہ شہناز کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو یہ جاننا چاہوں گی بھئی ہمیں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہو کوئی مجھے پسند کیوں نہیں کر رہا ہے میں تو جاننا چاہوں گی وہی ان کا طریقہ شہناز سچ میں ایسے کچھ mind سے ایسے نہیں بولتی ہیں کہ ہاں اگر اور کبھی انٹرویو پھر پکڑی جائیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ کور اپ کرنے کے لیے وہی نا چہرے پہ چہرہ لگائے رکھتے ہیں لوگ تو وہ چیزیں نا جب الگ الگ انٹرویوز ہوتے ہیں سامنے آتی ہیں ایک اور چیز تھی جس ٹاپک پہ یہ مووی ہے تو آپ لوگ کتنا بدل پاؤ گے لوگوں کی سوچ کو تو شہناز نے کہا کہ اگر آپ اپنے گھر میں جو لوگوں ان کی سوچ بدل پا رہے ہیں تو وہاں تک بھی کافی ہے کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کے لوگوں کی سوچ نہیں بدل پا رہے تو آپ بھار کے لوگوں کی کیا ہی بدل پاؤ گے سالہ کچھ کریں نہیں پاؤ گے وہ اس طرح سے کہتی ہیں سچ میں سب کی باتیں ایسے چل رہی ہوتی ہیں بورنگ سے اور جو شہناز بات کرتی نا تب ہی سب ہستے ہیں تب ہی ہسی آتی ہے سچ میں بہت امیزنگ انٹرویو ہے صرف شہناز کی وجہ سے آپ سچ میں اگر دیکھ پائیں گے شہناز کی وجہ سے تو بھائی آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل بی آر یوٹیوب بروٹ کر کے ہے کچھ نہیں کرنا بی آر یوٹیوب ڈال کے سرچ کرنا ہے چینل آ جائے گا سب سے اوپر یہی انٹرویو ہے اوکے گائیس جا کے دیکھئے انجوئے کیجئے